افواج پاکستان کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی افسوس ناک کوشش جمران خان کا بیان حد تکامیز پاک فوج میں شدید غم و غصہ آرمی چیف کی تائناتی کا طریق ایکار آئین میں واضح ہے اس عمل کو متنازع بنانا ریاست کے مفاد میں نہیں آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سینئر قیادت کی اہلیت اور حب الوطنی دہائیوں پر محیط بے داغ اور شاندار اسکری خدمات سے آیا ہے جو بیان دے وہی اس کی بتاہت کرے صدر عارف الوی کی صحابیوں سے گفتگو کہتے ہیں کہ آرمی چیف سمیت پوری فوج محیط بے وطن ہے ان کی حب الوطنی پر شک نہیں کرنا چاہیے کیا افواج پاکستان سے متعلق بیان دے کر آپ ان کا مورال ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں کیا گیم آف تھرونز کے لیے ہر چیز کو اس ٹیک پر لگا دیا جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کے وکیل سے سوال چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ افواج ہمارے لیے جانے قربان کرتی ہے خود اہستہ حساب بھی کریں عمران خان کی تقریر براہ راز دکھانے سے متعلق درخواست کی سوال اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیمرہ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ریگولیٹ کرنے کی ہدایت کر دی سپاہی سے جرنیل تک تمام بہدر اور محب بیوطن آصف زرداری کہتے ہیں قوم کو نظر آ رہا ہے کہ فتنہ کون ہے اب سب کو انسان اور حیوان کا پتہ چل گیا عمران خان نے ملک کمزور کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے یہ کام جیالوں کے جیتنے کی جی مکمل نہیں ہو سکتا دیکھیں میں سیاست میں عمران خان کے ساتھ ہوں جو سیاست میں میں آرمی کے بارے میں ان کا بیان دیتے ہیں وہ پارٹی ہیڈا یہ ان کی پارٹی پالیسی ہے اور میں اس بات کا حامی ہوں کہ تمام اداروں سے صلح ہو الیکشن کی تاریخ کے ساتھ حضرت سر یہ بتائیے گا کہ آپ ہیں کہ عمران خان کی بیانی کے ساتھ ہیں کی نہیں میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا شیخ رشید نے بھی فالس سے متعلق بیان پر خود کو الگ کر لیا عمران خان کا بیان پی ٹی آئی کی پالیسی قرار حکومت ناکام مجبور اور بے بس ہے لاہور میں گفتگو عمران خان نے نازوف وقت میں سلامت کی کہ اداروں کو نشانہ بنا کر سرخ لنکیر عبور کر لی خالد مقبول صدیتی کی پریس کانفرنس کہتے ہیں اداروں کے اندر بغاوت کی ناکام کوشش کی گئی اداروں کو جواب طلب کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص اس وقت کسی سیاست کا دشمن نہیں یہ پاکستان کا دشمن بنا ہوا ہے اور کل کے عمران خان کے بیان سے جو شہباز گل کا بیانیا تھا اس کی انڈورسمنٹ ہوتی ہے کہ شہباز گل کے جو الفاظات تھے ایک ٹی وی چینل پہ وہ شہباز گل کے نہیں تھے وہ عمران خان کے ایجنے پہ کام کر رہا تھا عمران خان ملک دشمن سیاست پر پابندی ہونی چاہیے شرچیل میمن کی پریس کانفرنس کہتے ہیں سندھ میں دو ہزار پچھس ریلیف کیمپس قائم ہے ایک لاکھ باتیس ہزار افٹاک کو ٹینک فراہم کر دیا گئے سلاب سے مزید انیس سمپان تعداد ایک ہزار تین سو چودہ ہو گئی سندھ میں دو سو انیس بچے جان بہا غزائی بہران کا خدشہ براول بھٹو صاحب نے بھی اور چیمست صاحب نے بھی مجھے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ ابھی تک جو موسکٹو کٹس کا جو وعدہ ہوا تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچی تو انشاءاللہ میں ہم کا نوٹس لیتا ہوں ہم نے سات لاکھ خیموں کا آرڈر ہم نے دے دیا ہے اللہ کرے گا کہ اگلے چند ایک مہینے سوا مہینے میں مل جائیں گے مچھردانیوں کے پر ہمیں کا وعدہ پورا کرنے کا آئے ہے سات لاکھ خیموں کو آرڈر ملنے میں ایک سے ڈیرڈ ماہ لگے گا وزیراعظم کے کمبر شہداد کو اٹامت متاثرین سے ملاقات فند کے لیے سند گورمین نے ہاں سے کٹ دیا ہے فند کو حسن کرانے کے لیے سند گورمین نے ساڑی گاؤں کو دبویا ہے فنڈز کے لیے گاؤں ڈوبونے کا الزام امداد ماں ملنے کا شکوہ متاثرین سلاپ نے سکھر میں عمران خان کے سامنے شکایت کے امبار لگا دیئے راشن کی غیر منصفانہ تقسیم کا بھی دعویٰ جو بھی راشنہ آ رہا ہے وہ اسی بندے کو ملا ہے جو عرب پتی ہے کروڑ پتی ہے جس کے پاس ایک ایک کروڑ کا مال کھڑاو ہے پیسے کھڑیے گھر میں اور دو ماہ کے بعد پھر پانی اتر جائے گا اس کے بعد پھر وہ گھندم لگایا گا کروڑوں کی اٹھائے گا کچھے ایریے سے مکتیر کا رہی سے سامنی نہیں دیرہا جب تک ہڑیرہ کا پرچی نہیں سر سب ملے ہوئے ہیں حکومت نے کھانا دیا نا دوا سرجانی ٹاؤن کے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میں مقیم سلاپ متاثرین کی دوہائی گھر چھوڑ کر کراچی آنے والے مدد کرنے پر انجیو کے شکر گزار کراچی میں دینگی کے چورانوے مریض ریپورٹس ان میں سلاپی پانی کے باعث مچھروں کی بہتات نوجوان بلنڈ میک میں خود کا عطیہ دیں مہت میں صحت کی اپیت کراچی میں مقام پولس کے تائنات کا مطالبہ حافظ نیم کہتے ہیں کراچی میں مرد کرنے کے بدنے اروج پر ہے چار دن میں آٹھ شہری قتل کیے گئے کراچی والے ڈاکیتوں کے نشانے پر یکم ستمبر سے اب تک آٹھ افراد قتل لیاقت آباد میں مقتول مزمل کے ورزہ کا احتجاج انتظامیوں اور پولیس کے خلاف نعرے بازی کراچی میں سٹریٹ کرائم بڑھ گئے جوہر موڑ پر بارداد کی ویڈیو منظر آم پر پولس جرائم پر کابو پانے میں ناکام عوامی کولونی کورنگی اور سمان ٹاؤن کے تھانے دار موطل تیز رفتاری جان پربھاری پورٹ کاسم سٹیل ملز سرنگی پر ٹرافک حادثہ آئل ٹینکر اور ہائی ایس میں تصادم دو افراد جامحہ تیرہ زخمی اسپتال مطلق بلدیاتی انتخابات ملتبی ہوتے ہی ترقیاتی کاموں پر بھپرے کورنگی کی آونسی میں چکا چکا پہتا گندہ پانی انتظامیہ کی نرسٹوں سے اوشل ہو گیا حکام سب اچھا ہے کی ریپورٹ مرلے پر مطلق بس کر دے بس کر دے اگر کسی شریف آدمی نے پچھ لیا کھانے کو تو اس کا تندور نہ کھا جانا آپ لیجنڈری اداکار آب تہلی کو بچھڑے تین سال ہو گئے فارس سمندر دونیاں جیسے بے شمار ٹرا میں آدھی مکہ سابس بایدال اگر کھا جانا آپس اکام سب ن tauقی اور سپر ہیرو دنیا کو بچا لے کیلئے تیار دی راک کی ایکشن فلم بلیک ایرم 21 اکٹوبر کو پڑھتے کی زیند بننے والی ہے دی راک کی ایرم 21 اکٹوبر کو پڑھتے کی زیند بننے والی ہے